اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتو ہم سب خیریہ وفیت سے ہوں گے جی تو دوستو آج ہم آپ کے سامنے فلیر نٹ ٹائٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح ہم نے فلیر پہلے چیک کیا ہے بٹھایا ہے اس کو اوپر پھر ٹائٹ کیا ہے اور سٹارٹ میں دوستو سب سے پہلے ہم ہاتھ سے ہی اپنا فلیر نٹ ٹائٹ کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے وہ فکس ہو جائے پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے تو سٹارٹی سے روپیسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر فریس کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ تک بہت آسانی ہوئے سکے جی تو دوستو آپ کے سامنے ہم نے پہلے سے سنگل رنچ سے ٹائٹ کیا ہے اور سنگل سکرو رنچ یوز کرنے کے بعد ہم ڈبل یوز کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے اسے ٹائٹ کریں گے آپ کو پتہ ہماری ریفریجرنٹ کا جو پریشر ریف سے سٹینڈ کرنے کے لیے ہمارا فلیر ایک تو اچھے طریقے سے بنا ہوا ہو اور دوسرا فلیر نٹ کے اوپر اچھے طریقے سے بیٹھا ہوا ہو آپ کو پتہ ہمارا جب فلیر ہی اچھا نہیں ہوگا یا لوز ہوگا تو ریفریجرنٹ کا جو پریشر ہے وہ کیسے سٹینڈ کر سکیں گے جی تو دوستو پہلے اچھے طریقے سے اپنی تسلی کر لیں فلیر اچھے طریقے سے بٹھائیں اور فلیر بٹھانے کے بعد ہمارا جو فلیر نٹ ہے اسے ہاتھ سے ٹائٹ کریں اور ہاتھ سٹائٹ کرنے کے بعد سنگل سکرو رنچ سے اسے ٹائٹ کریں اور اس کے بعد ڈبل سکرو رنچ یوز کریں تاکہ ہمارا جو فلیر نٹ ہے وہ ایک اچھے طریقے سے فکس ہو جائے اور دوسرا ہمارا جو سرویس فعال ہے وہ سنگل سکرو رنچ سے ڈیمیج نہ ہو جی تو دوستو یہ ایک بٹھا چار کو جو سرویس فعال ہے اسے ہم نے ڈبل سکرو رنچ سے ٹائٹ کر لیا تھا اب ہم تسلی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اسے زیادہ ٹائٹ نہیں کرتے اپنا خیال رکھئے گا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ